السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بات چل رہی تھی سورہ رحمان کی ابتدائی چار آیتوں کے تعلق سے جس میں اللہ کے ننین و نام جو ننین و صفت ہیں اس میں اللہ جو ٹاپ کی صفت بیان کرتا ہے وہ رحمان وہ بڑا مہربان اس پہ بات چلی وہ بڑا مہربان اللہ تعالی انسان سے اور تمام مخلوق سے بہت پیار کرتا ہے اس کے بناہی ہوئے مخلوق اللہ نے دنیا میں بہت ساری مخلوقیں بنائی بہت ساری مخلوقیں بنائی ان سب سے اللہ جو ہے رحمان اور رحیم بڑا مہربان اور نہائیت رحم والا یہ تو ہوئی پہلی صفت کے بعد پھر دوسری صفت میں اللہ نے الرحمان علم الخرآن خران کا ذکر کتابوں میں جو آسمان سے اتری ہوئی کتابیں ہیں جساں توریت ہے زبور ہے انجیل ہے اور بھی بہت سارے سعیفے کر کے ہوتے ہوئے ہیں اور بہت کتابیں ہیں اللہ نے فرمایا ہم کو حکم دیا کہ ہمارا ایمان ان تمام کتابوں پر ہے وَقُتُبِهِ وَرُسُولِهِ لیکن جب خرآن نازل ہوئی تو ان تمام کتابوں کو منسوق کر دیا گیا اب اس کی شریعت خیامت تک خائم رہے گی اللہ نے خرآن میں کیا کیا باتیں کی بہت ساری بات جینے کا بہترین طریقہ جو تمام مخلوق مل جھل کر جئے ہیں کوئی کسی کا دشمن نہیں آج لوگ اسلام سے گھبرا رہے ہیں کیوں گھبرا رہے ہیں کیا وہ آپ کو شراب نہیں پینے دیتا اس لیے شراب حرام خرار دے دی گئی جوا کھلنے نہیں دیتا اس لیے جوا کھلنا حرام چوری کرنا حرام زنا کرنا حرام ارے وہ تو چھوڑو بہت دور کی بات کسی غیر محرم عورت پر ایک انگلی نہیں لگا سکتے انگلی انگلی لگانا بھی چھوڑو اللہ نے خرآن میں فرمایا کسی غیر محرم عورت پر اپنی نظریں اٹھا کر نہیں دیکھ سکتے اتنا پاک ساف مذہب ہے آؤ دیکھو تو سہی پڑو تو سہی اکباروں میں پڑھتے ٹی وی پہ نیوز سنتے کہ فلان جگہ ایسا ریپ ہو گیا فلان نے ریپ کر دیا اسلامی خانون میں حرام ہے حرام امن پسند مذہب ہے امن پسند کسی کو کوئی لقصان پہنچانے والا مذہب نہیں تو اس کو ہم پڑھ کر دیکھیں اہاں ایک بات اور بھی ہے بڑی شرمندگی سے کہنے پڑتی ہے کہ اس میں کچھ مسلمان بھی انوال ہیں وہ تعلیم آفتہ نہیں وہ علم والے نہیں اگر وہ علم والے ہوتے تو وہ کبھی ایسا کام نہیں حرام حرام کو حرام کھانے میں بھی اللہ نے فرما دیا دیکھو یہ یہ چیزہ تمہارے لئے حلال ہے یہ کھا سکتے ہو اور یہ یہ چیزہ حرام آج کبونا وائرس سے ساری دنیا پریشان ہے بولنے والے بولتے ہیں کہ چینہ میں وہ کوئی جو ہے چمکاڑر کھا لیے اس سے آ گیا وہ ساپ کھا لیے ساپ سے آ گیا وہ کوئی چیز نہیں چھوڑتے نہ کتے چھوڑتے نہ بلیاں چھوڑتے کتے بھی کھا لیتے بلیاں بھی کھا لیتے ساپ بھی کھا لیتے ہر وہ چیز آرام سے کھا لیتے ہو حلال بھی کھا لی رہیں حرام بھی کھا لی رہیں لیکن اسلام میں ایسا نہیں فرما دیا گیا اگر آپ کو کھانا ہے تو یہ حلال ہے یہ حلال کھا سکتے یہ تمام چیزیں یہ خنزیر پک اس کا گوشت حرام ہے ہمارے کوئی عزازت نہیں ہے کھانے کے شراب پینے کی عزازت نہیں ہے سمجھے آپ البتہ ایک چھوٹا سا مسئلہ سناتے چلوں بعض اوقات عام اور خاص میں اگر سمجھ لو ایک آدمی بھوکا ہے دو تین دن گزر گئے اس کی جان جانے کا خطرہ ہے تو اس کو وختیہ طور پر اپنی جان بچانے کے لیے اگر کوئی حرام گوشت بھی مل جائے تو تھوڑا کھا لے اپنی جان بچا لے شراب بھی مل جائے تو تھوڑی پی لے اپنی جان بچا لے یہ وختیہ طور پر اپنی جان بچانے کے لیے حرام کو حلال خرار دے دیا گیا کچھ وقت کے لیے تاکہ وہ اپنی جان بچا لے مگر ایک چیز ایسی ہے جو اسلام میں حرام ہے اور اس کو پینے کا حکم دیا گیا حرام ہے اور پینے کا حکم دیا کیا ہے سوال ہے غصہ حرام غصے کو پینے کا حکم دیا گیا جزاک اللہ برحال جو ہے حرام اور حلال اس کے علاوہ زیادہ تر قرآن میں ہم کو بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنی بہترین زندگی گزری اتنے اخلاق والے زندگی گزری آپ کی صیرت اتنی اچھی ہر چیز آپ نے بتایا کیسا اٹنا کیسا بھٹنا کیسا کھانا کیسا پینا پانی پینے کے طریقے تمام چیزیں آپ نے ہم کو بتائے اللہ قرآن میں فرماتا ہے لَخَتْقَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا اے لوگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لئے ایک بہترین نمنا وَمَا عَتَعَاكُمُ الرَّسُولُ فَقُزُو وَمَا نَحَاكُمْ اَنْهُ فَنْتَو اور آپ جس بات کا حکم دے اس کو اختیار کرو وَمَا نَحَاكُمْ اَنْهُ فَنْتَو اور جس بات سے منع کرو اس کو چھوڑے خَالَ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم طَلَبُ الْعِلْمُ فَرِيزَةٌ اَلَا كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَانِ آپ نے فرمایا علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت دونوں پر فرض ہے علم کے اوپر بہت توجہ دیا علم حاصل کرو علم حاصل کرو علم حاصل کریں گے تو آپ کے اندر اخلاق پیدا ہوں گے آپ اچھا جینے کا طریقہ سیکھیں گے آپ سنتِ رسول آپ دیکھیں گے کہ کتنا پیارا مذہب ہے ہمارا کسی کو تخلیف دینے کا نہیں فرمایا کہ اگر کوئی ایک شخص ایسا ہے وہ زیادہ نمازہ نہیں پڑھتا خالی فرض پڑھ لیا سنت پڑھ لیا لیکن اس سے اس کا پڑوسی خوش ہے چاہے وہ کون سے بھی مذہب کا رہنے والا ہندو ہو سکھ ہو عیسائی ہو مسلمان ہو کون سا بھی ہو اس کا پڑوسی اگر اس سے خوش ہے تو وہ جنتی ہے یا تمام نمازہ پڑھ رہا فرض پڑھ رہا سنت پڑھ رہا نفینا پڑھ رہا کون کون سے کی نمازہ پڑھ رہا عبادت میں لگاوا ہے ذکر میں لگاوا ہے مگر اس سے اس کا پڑوسی خوش نہیں تو وہ دوزکی ہے اللہ اس سے ناراض اپنے پڑوسی کو خوش رہا یہاں تک کہا گیا کہ اگر پڑوس میں غریب بچے ہیں آپ کھانے کیلئے عام لائے تو پڑوس میں بھی جاؤ ان کے پاس بھی بچے ہیں نہ یہ دو تین ہی لالیے آپ کے بچوں بھی بسنے ہو رہے تو یہ حکم دیا گیا کہ وہ عام کے چھلٹے اپنے دروازے کے باہر نہ مت دالو تاکہ وہ بچے دیکھ کے ان کو بھی کھانا دل گو لے کتنا خیال کیا گیا کتنا خیال کیا گیا عورتوں کا بچوں کا ضعیف لوگوں کا ہر کا ہر ایک کا خیال کیا گیا دوسرے مذہب کے لوگوں کے ساتھ کس طرح رہنا ہے خرآن میں اللہ نے فرما دیا لکم دینکم ولیدین تمہارا دین تمہارے ساتھ ہمارا دین ہمارے ساتھ کوئی اختلاف نہیں آج زہر بھرا جا رہا ہے زہر ماف کرنا شام میں پانچ بچتے ہی دکانہ لگ جا رہے ہیں زہر کا بینج بھونے نفرت کا بینج بھویا جا رہا ہے یہ نفرت کا بینج اس کیا رزن لکھ لیں گا ہم اپنی آنے والی جنریشن کو کیا دیکھے جا رہے ہیں ایک دوسرے سے نفرت ہندو مسلمان ہندو مسلمان ہندو مسلمان اس کے علاوہ کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں روزگار کا مسئلہ ہے علم کا مسئلہ ہے بہت سارے بلاورنگ کا مسئلہ ہے آنے والی جنریشن کے لیے پیار محبت چھوڑ کے جاؤ چاہے وہ کون سے بھی مذہب کا ہو خاص طور پر ہم ہندوستانیوں کے لیے یہ غلط ہے کوئی آواز کوئی حکومت آواز نہیں اٹھا رہی ان کے خلاف ٹی وی پہ پانچ بچتے شروع ہو جا رہا ہے دکالت جاری باخاہدہ اللہ حفاظت کرے اللہ حفاظت کرے ہم سب کے لیے لقصان ہیں ہم سب کے لیے کوئی مسلمانوں کے لیے بول کے نہیں ہے مسلمان ہندو 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 سکھ ہندو ہندو ہم سب کے لیے ہمارے ملک کے لیے لقصان ارے پیار کا بینج بولو اب آپ پیار کا بینج ایک دوسرے سے محبت کا بینج ہماری پلابرومن کو حل کرنے کا مسئلہ ڈھولو برحل یہ جو چل رہا ہے سلسلہ سور رحمان کی ابتدائی چار آیتوں کا میں یہاں پر اپنی بات کو ختم کروں گا انشاءاللہ پارٹ تری میں انشاءاللہ بات ختم کرنے کی کوشش کروں گا جزاکاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ